اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین اپنے اس پروگرام میں ہم مسلسل کئی اپیسوڈ سے دوسری شادی کے فوائد کے موضوع پر گفتو کر رہے ہیں اس کے اخروی فائدے کیا ہیں اور بالخصوص سماج پر دوسری شادی کے کیا مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں کیا پوزیٹیو اثرات سماج اور معاشرے پر دوسری شادی کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہی کی اس موضوع کو ہم آج کے اپیسوڈ میں بھی آگے بڑھائیں گے اور خاص طور پر جو دوسری شادی کرنے والا مرد ہیں اس کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں دوسری شادی کر کے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ دوسری شادی کا ارادہ نہیں رکھتے ہمت نہیں کر پانے کی وجہ سے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ فوائد اس لئے رکھے جارے ہیں تاکہ آپ کی بھی ذہن سازی ہو اور آپ بھی دوسری شادی کے لئے تیار ہو ارادہ بنائیں ارادہ بنانا زیادہ ضروری چیز ہے ارادہ بنائیں گے تو اللہ رب العالمین خواب دیکھنے والوں کی خواب کی تکمیل بھی کرتا ہے سب سے پہلا برحالہ تو ارادہ بنانے کا ہی ہوتا ہے ہمارے مہمانانی گرامی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کو استعمال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شابان بھائی آپ سے ہی گفتگوہ آغاز کرتا ہوں میں اس اپیسوڈ کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ایک شادی والے اور دیکھ رہے ہیں شوق سے دوسری شادی کا پروگرام تو ان کی ذہن سازی کی جائے ان کو بتائے جائے گی بھئی دوسری شادی کے کیا کیا فائدہ ہیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو فائدہ کیا ہے کوئی شخص شادی کرتا ہے دوسری اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی شخصیت پر اس کی پرسنالٹی پر اثر کیا پڑتا ہے اس کو فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی فائدہ ہے اخری فائدہ تو اس کے ہم نے بتا دیئے ہیں وہ تو ہو چکی یہ بات خاص چیز یہ ہے ایک تو عدل آدمی کرتا ہی ہے ایک شعوری عدل ہے شعوری عدل یہ ہے کہ آپ اپنی طبیعت کے حساب سے گھر میں بچوں میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں لیکن جب دوسری شادی آدمی کرتا ہے تو ایک دن پلان کر کے وہ پھر عدل کرتا ہے کیونکہ عدل کا جو معاملہ ہے ایک ہی بیوی ہے تو وہاں بھی عدل ہے بچے ہیں وہاں بھی عدل ہے لوگ ہیں وہاں بھی عدل ہے لیکن یہ خاص سیچویشن ہوتی ہے تو یہ خاص سیچویشن میں شعوری طور پر ایک دم یاد رکھے کہ مجھے عدل کرنا ہے پہلی بیوی کے بارے میں تو عدل نہیں یاد رکھتا ہے کہ وہاں بھی عدل ہے دماغ کے ہر ہر گوشے میں وہ پورے طور پر ایلٹ ہوتا ہے کہ بھی ایسا کروں گا تو پھر ایسا ہوگا اس کے کانشیس میں رہتا ہے اس لیے اس کی پوری طور پر کوشش کرتا ہے پلاننگ کے ساتھ تو اس کے اندر عدل کا ایک مزاج پیدا ہوتا ہے اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو بھی کوئی نہیں کرنا چاہتا کسی چیز کو اس پر ہم بیس نہیں کرنے ہماری یہ بات اس کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے عدل کا جو کرنا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے جو ہے کہ اس کے اندر ایک نیا احساس بھی پیدا ہوتا ہے ایک نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں نئے تصور کے ساتھ جینا شروع کرتا ہے ایک عام بات ہے یہ صرف شادی کے ساتھ خاص نہیں ہے ایک عام بات ہے کہ آپ جب کوئی بھی ایک نیا کام کرتے ہیں نئی جگہ جوائن ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ پر اثر ڈالتی ہے اب جب شادی ہے تو شادی اور اثر ڈالتی ہے تو وہ ایک نیا احساس پیدا ہی ہوتا ہے نیا احساس اس کو ڈیفائن کری ہے نا سمجھ لیا رہا ہے نیا احساس کیا بے ایک دم کلیر ہے اس میں کیا احساس بھی خود کیلئے رہا ہے شوک اب جیسے پیدا ہر چیز کی تعبیر تھوڑی ہوگی یعنی کہ جو چیز ہیں لیکن کم سے کم ہماری جو ناظرین جب شادی کریں گے تب اس کو پائیں گے یعنی یہ نیا احساس جو ہے وہ ایک احساس کریں گے میں کہوں کہ شہد میٹھا ہوتا ہے لیکن چینی جیسا نہیں ہوتا گڑ جیسا نہیں ہوتا اور جو ہے اس کی خوشبو ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسے پہتا کتنا بھی آپ شہد کی تعریف کریں مگر شہد کی مٹھاس تو الگ الگ ہوتی تو شہد کی مٹھاس کیا ہے وہ شہد کھانے سے پتا چلے گی تو جو لوگ آپ اگر چاہتے ہیں دوسری شادی میں ایک مٹھاس ہے آپ نیا احساس سن کر کے آپ ایکسائیٹیڈ ہوئے ہیں تو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ میں قولی طور پر جان لو تو قولی طور پر آپ نہیں گان سکتے دوسری شادی آپ خود کریں تو آپ کو پھر وہ نیا احساس ملے گا اور اس کا اندازہ آپ کو ہوگا اس کا پتا چلے گا آپ کو انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر ملے دو بیویاں ہیں تو کئی سفر میں آپ کو جانا ہے تو پھر لے کے جا سکتے اگر ایک ہی ہے تو گھر پہ کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا لیکن دو ہیں تو اس میں کچھ تبادلے کے صورت بند سکتی ہے کہ آپ سفر میں بھی جانا چاہیں تو یہ بھی ایک فائدہ ہے اور سارے جو دیگر فائدہ ہیں جس پر ہم باتیں کرتے رہیں اس کا تعلق مرد کی ذات سے ہے اب فوراں لوگوں کے ذہن میں سوالہ سکتا ہے کہ بھئی وہ تو ایسا بھی ہوتا ہے دوسری شادی کرنے پر یہ حال ہے دوسری شادی کرنے پر یہ معاملہ ہے تو بھئی وہ دوسری شادی کی وجہ سے نہیں ہے جو معاملہ کسی مطلب ماللے جو بیوی ہے تو اس بیوی کی وجہ سے ہے وہ معاملہ سماج کی وجہ سے ہے دوسری شادی کے اندر بزاتے خود ایسی کوئی چیز نہیں ہے دوسری شادی یا خود شادی بزاتے خود تو ایک مصبت اثرات لے کے آتی ہے دامیری اثرات لے کے آتی ہے اب وہ سماج اگر اس کو بگاڑ رہا ہے سماج اگر اس کو خراب کر رہا ہے تو اس کو دوسری شادی کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں تو یہ غلط ہے اس لیے یہاں اس کو نوٹ کرنے کی ضرور شیخ قفایت صاحب ایک خاص طور پر شخصیت آپ بتائیے ایک دوسری شادی کرنے والے آدمی کی شخصیت کو دیکھ کر کے شخصیت کے بارے میں دیکھیں بتانا ہو ایک الگ تعبیر میں بتاؤں تو کہہ سکتا ہوں کہ دوسری شادی جو کر لیتا ہے تو اس کے سر پہ ایک ایسا تاج آ جاتا ہے جسے وہی دیکھ سکتا ہے جس کی صرف ایک بھی ایک بات میں نے شروع میں ہی کہتی پروگرام کے شروع میں کہ دوسری شادی کرنے والے مرد کو ہر ایک شادی کرنے والا مرد حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر شادی شدہ عورت نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے یعنی بیشتر اسی لئے چاہتے ہیں بار بار پوچھتے رہے تھے کچھ بگاڑ تو نہیں بلکی 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 چاہتے ہیں کہ بگاڑو تاکہ ان کی حسرت کم ہو جائے یہ جو آپ نے کہنا نفرت یہ علاقہ ہی لیہاں سے جیوگرافیہ لیہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں جیوگرافیہ ہی لیہاں سے اور جس بیوی کے پاس صرف ایک ہی شہور یہ ہندوستان یہ عباد نصیب جگہ ہے جہاں پہ عورتیں فخر کرتی ہیں کہ میں اپنے شہور کی اکیلی بیوی ہوں جبکہ دوسری جگہوں پر یہ چیز قبل فخر نہیں ہوتی ہے بلکہ عورتیں تو اس بات پر فخر کرتی ہیں افریقی ممالک کے بارے میں سنا ہے میں نے کہ وہاں عورتیں بہت فخر کرتی ہیں اور فخر کرنے والے چیز بھی ہے ایک شہور جس نے دو شادی کر رکھی ہے یقیناً اس کا اسٹیٹس بڑا ہے اور وہ اللہ کی نمیسیم کی سنت پر عمل کر رہا ہے صحابہ اکرہم کی اسوے پر عمل کر رہا ہے تو وہ فخر کرنے والی چیز بھی ہے اور یہ تو مجبوری کی بات ہے نا کہ اگر ایک آدمی نے سبھے ایک بیوی رکھا یہ تو مجبوری کی بات ہے اچھا اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی لوگ عام طرح پر بیان کرتے ہیں کالیبن صاحب بخاری کی روایت اب دل اپن عباس نے کالیبن کہتا ہے ایک نوجوان سے شادی کرو دیکھیں اس حدیث میں اشارہ جو ہے تم میں جو سب سے بہترین وہ ہے جس کی زیادہ بیویاں نہیں نہیں اس حدیث میں کوئی ایسا حکم نہیں دے رہے ہیں اشارہ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم میں جو سب سے افضل تھے وہ نبی تھے اور نبی بیوی والے تھے اس لئے بیوی والا ہونا کوئی قابل نفرت بات نہیں ہے لیکن یہ کوئی حکم نہیں بتا رہے ہیں کہ تم میں سب سے افضل ہوگا جس کی عورتیں زیادہ ہوگی ایسا وہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ اصل اس حدیث کا مفہوم ہے بہا اسے ایک اچھا تصور لے رہے ہیں کہ بھی اگر زیادہ عبیبیاں ہیں زیادہ شادی کیا تو بہا ایک خیر کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مطابق اس نے کیا یہ بھی ایک بات ہے نا کہ دوسری شادی کرنے والا جو ہے نا ایسے خاص طور پر ہمارے ماحول میں جہاں زیادہ اتنا آسان ہے وہاں کسی آدمی نے کہا دوسری شادی کیا اس کا مطلب کی وہ پاک دامن ہی چاہتا ہے پاک دامن رہنا چاہتا ہے ورنہ تو آدمی کیوں ایک بیوی کا بوجھ پورا سر پہ لے گا اس کی کفالت کی ذمہ داریا اٹھائے گا پھر اس سے ہونے والے بچے اس کی رہائش کا انتظام اس کے نفقے کا انتظام جبکہ اس سے بہت کم پیسہ خرچ کر کے وہ بدکاری کر سکتا تھا تو جو اس کی چوئیز ہے کہ اس نے بدکاری کو ریجیکٹ کر کے نکاح کو اختیار کیا ہے اس کے پاس دونوں آپشن تھے وہ چاہتا تو حرام کرتا اس سے بہت کم خرچ میں حرام کر سکتا تھا وہ پر اس نے کم خرچ کر کے حرام اختیار کرنے کو زیادہ خرچ کر کے حلال کو اختیار کیا ہے تو یہ اس کی جو چوئیز ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہتا ہے ہے یہ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے جب کچھ کہتا بھی ہے آپ کچھ بول رہے ہیں نا تو آپ کو ٹھیک ہے محسوس نہیں ہوگا کہ اس کا کچھ اثر ہوا ہے لیکن پھر لا شعور میں اس کا اثر جاتا ہے تو جب وہ دوسری شادی کرتا ہے اور اس کے لیے حرام سے بچنے کو سوچتا ہے حرام سے بچنے کے خیالات بار بار لاتا ہے پھر پریکٹیکل میں حرام سے بچتا ہے تو تسلسل کے ساتھ حرام سے اجتناب اور حرام سے بچنے کا جو عمل کرتا ہے تو اس کا اس کی شخصیت پر اور اس کے دینی مزاج پر اثر پڑتا ہے یعنی اس کے اندر ایک مزاج یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام سے بچنا چاہتا ہے اچھا اسی تعلق سے ایک حدیث جی یاد آ رہی سنن نسی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے ان تینوں میں سے ایک کیا ہے کہ وہ شادی کرنے والا جو شادی کے ذریعے پاک دامنے اختیار کرنا چاہتا ہوں تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ لازمی طور پر کرتا ہے تو یہ صرف ایک شادی سے مطلق میں اگر آدمی ایک اور شادی کرتا ہے اور اس ارادے سے تاکہ یہ کر کے میں پاک دامنے اختیار کر سکوں تو بہت بڑی فضلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کے لئے لازم ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے اچھا ایک پہلو یہ بھی ہے نا دوسری شادی کرنے والے کا کہ ہمارے معاشرے میں کتنا مشکل ہے دوسری شادی کرنا یعنی مشکل صرف ایسے اتبار سے نہیں ہے اگر صرف معاملہ ہی ہوتا کہ یہ خرچ بزادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے لئے دو تین چار دس گھروں کا بھی خرچ نہیں خرچ کرنے کے حساب سے مشکل نہیں ہے لیکن سماج کا دباؤ معاشرے کا دباؤ بیوی کا دباؤ پوری دنیا کی مخالفتیں تو اتنی مخالفتوں کی باوجود اگر کوئی دوسری شادی کر رہا ہے تو یہ بہت جرعت کا پہ تو اتنام ہے یہ ایک ایسا عظیمت والا کام ہے جو بزدر لوگ نہیں کر سکتے تو جس نے ایسے معاشرے کے اندر جہاں دوسری شادی کو زنا سے بھی بتر سمجھا جاتا ہو وہاں اس نے اگر حمد کر کے معاشرے کی مخالفت کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے ایک حلال راستہ اختیار کیا تو اس کا مطلب کہ وہ بہادر ہے وہ جرت مند ہے وہ سمات سے ٹکرا سکتا ہے وہ سمات سے ڈرتا نہیں ہے اس نے معاشرے کو اپنا معبود نہیں بنائے کیونکہ معاشرہ تو معبود بن رہا ہے نا معاشرہ معبود بننا چاہتا ہے معاشرہ چاہتا کہ اس سے ڈر آ جائے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا خوف ہو لوگوں کو تو اس نے جو ہے معاشرے کو اپنا مابود تصور کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تم کو نہیں مانتا اپنا معابود تمہارے ڈر سے میں اپنی زندگی کے فیصلے نہیں لوگا اچھا دیکھیں ایک بات اس کے لئے بہت قوت درکار ہوتی ایک بات یاد آئی کہ ہمارے اسی معاشرے میں اگر کوئی پیار کے نام پہ محبت کے نام پہ کسی لڑکی سے تعلق اتیار کرتا ہے تو پورا میڈیا پورا سماج اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ پیار کوئی دھرم نہیں دیکھتا پیار سماج نہیں دیکھتا پیار یہ نہیں دیکھتا تو گناہ کو لے کر اگر کوئی سماج سے ٹکراتا ہے مخالفت کرتا ہے لوگ اس کی واوائی کرتے ہیں اور یہاں یہ حلال چیز ہے تو کم سے کم ہمیں ہے کہ یہ تو کرنا چاہیے کہ حلال چیز لے کے اس پر عمل کر کے آدمی اصلی پیار تو یہی ہے مصیفے کی بات یہ ہے کہ حلال میں بھی حرام کی عام عزیز کی زیادہ تاریخ مطلب مخالفت کم ہوتی ہے مطلب میرے کہنے کا دوسری شادی اگر آپ نے کیا اور اگر اس میں یہ بات نکلے کہ کوئی افیر تھا پہلے سے دونوں کا تو لڑکی کو اتنا عائب نہیں لوگ کرتے اس کو اتنا برا نہیں کہیں گے لیکن اگر اس نے ایسا کہہ دیا کہ نہیں ہمارا کوئی افیر کا معاملہ نہیں تھا تو کیوں کر دیئے کوئی بات تھی کیا گھر والے نہیں چاہ رہے تھے کیا کوئی بی بی میں کمی تھی کیا یعنی آپ نے حرام نہیں کیا ہے تو حرام کی عامیزش نہیں ہے اگر دوسری شادی میں تو یہاں بھی حرام کی عامیزش والے کو تھوڑی ترجی دے رہے ہیں تھوڑا کم عائب سمجھ رہے ہیں اور جس میں خالص حلال ہے اس میں عائب نکال رہے ہیں یہ آپ دیکھیں تصورات اور پڑھے لی کے لوگوں کے جن کو دین کا علم ہوتا ہے ان کی بھی بات میں کر رہا ہوں ایسا معاملہ ہے دیکھیں ایک آدمی جب دوسری شادی کر لیتا ہے یعنی ایک اور شادی کر لیتا ہے تو اس کی شخصیت میں احساس ذمہ داری کا بھی اضافہ ہوتا ہے آدمی کے اندر بہت ساری صلاحیتی ہیں اگر وہ ان کا استعمال نہیں کرتا ہے تو وہ مر جاتی کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں جیسا کمانے کے معاملے میں دیکھیں پیسہ حاصل کرنے کے معاملے میں اگر ایک ہی بیوی ہے تو آدمی اسی حساب سے محنت کرتا ہے لیکن اگر ایک اور شادی کر لیتا ہے تو پھر وہ حرکت میں آ جاتا ہے اس کے اندر جو ایک سویا ہوا انسان وہ جاگ جاتا ہے اور پھر اسی جا فشانی اسی محنت کے ساتھ وہ اس کو منیج کر لیتا ہے تو اس کے اندر جو احساسِ ذمہ داری کا جذبہ جاگتا ہے اس سے بہت لوگوں کا بھالا ہوتا ہے وہ قوم کا ایک خادم ہوتا ہے یعنی جو صلاحیتی اس کی چھپی ہوئی تھی قوم کی خدمت میں استعمال ہوتی ہے وہ محنت کرتا ہے پیسے بھی کماتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے بچوں کی پروش تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی برنسبت اب بہتر طور سے قوم کا ایک خادم بھی بن جاتا ہے انسانیت کا ایک خادم بھی بن جاتا ہے یہ بہت بہتر بات کی شیکن کئی باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور اسی سے متعلق تائد جس سے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ دیکھئے آپ اس بات کی جو کی مطلب اور جہاں فشانی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس کی کئی مطلب مثالیں ہیں اس کی نظیر ہیں ایک تو یہ کہ دیکھئے آپ جو شادی سے پہلے کم محنت کرتا ہے شادی کے بعد زیادہ محنت کرنے لگتا ہے اسی لئے بعض علماء جو ہیں وہ کم محنت کرتے تھے دوسری شادی کر لی تو وہ دروس وغیرہ زیادہ دینے لگ گئے زیادہ ذمہ داریاں بڑا بہت کے لے کتابیں لکھنے لگے کائل بچے جو ہوتے ہیں تو اسی لئے تو گوہم والے یا لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو مطلب کیوں کہتے ہیں مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوگی تو ذمہ دارانہ میزاج اس کے اندر آ جائے گا شادی سے پہلے لاؤبالی ہے شادی کے بعد ذمہ دارانہ میداجہ گویا شادی سے ذمہ داری احساس بڑھ جاتا ہے اب جب دوسری شادی ہوتی ہے تو اور بڑھ جاتا ہے قرآن نے جو کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے منو صلوہ ناجل ہوگا وہی آسمان سے رزق اتار دے گا منو صلوہ کی طرح سے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس میں وہ قوتیں اور دماغ کی جو پرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اس کی سوچ کا فکر کا وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے ذرائع کے بارے میں آمدلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ اس کی اس میں مدد کرتا ہے بلکہ ہمارے ایک دوست تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہتی مجھے یاد آگئی وزق پر ہی یاد آگئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے حکومتیں ہوتی ہیں وہ جب پاس کرتے ہیں یہ فلا پروجیکٹ ہے تو اس کے لئے ایک بجٹ بھی پاس کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے لئے ایک بجٹ ہے تو بیویاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروجیکٹ ہوگی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کوئی پروجیکٹ دیتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک بجٹ بھی پاس کر دیتا ہے پھر آدمی اپنی محنت سے اس کو حاصل کرتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے مطلب میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلی شادی سے پہلے اتنے ذرائع ان کے پاس نہیں تھے اور دوسری ہوتی اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے لگتا ہے رزق کے دروازے کھل دیئے تو یہ بھی ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا تو یہ بھی تقوی ہے نا کہ وہ بیچارہ حرام میں نہیں جانا چاہتا تھا اس کی ضرورت تھی اس نے حلال سے وہ ضرورت پوری کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کر دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے میں نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں دو مثالیں تو بالکل واضح میرے سامنے کہ پہلی شادی سے پہلے حالات ایسے تھے کہ پہلے گھر والے کو بھی اچھے سے نہیں سمال پا رہے تھے اور پہلی شادی ہونے کے بعد دوسری جب کر لی ایسی حالت نہیں کی جب بہت زیادہ مالی طور پر قوت نہیں تھی ان کے اندر لیکن جب دوسری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھل دی رسکے کہ مال و دولت والے ہو گئے فراوانی ہو گئی دولت کی مطلب اتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ایک بندی نے تو تیسری چوتھی بھی کر لی دوسرا بھی دوسری پر ہی رکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے کہ آدمی کے نماغ کی پرتیں کھلتی ہیں آدمی ذمہ دار ہو جاتا ہے اس کا خرچہ بڑھ گیا ہے تو وہ سوچ رہے کی اور کہاں سے آمدنی کے ذراعے ہو سکتے ہیں تو وہ محنت کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آدمی کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی محنت سے اس کا اپنا ذاتی فائدہ تو ہوتا ہے سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہو جو بھی محنت چاہے علمی محنت کر رہا ہو چاہے دنیا بھی محنت کر رہا ہو تو اس کی سوسائٹی سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا بھی اپنا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اچھا آپ نے جو صلاحیت والی بات کہی نا تو ایک چیز بہت شروع میں بھی میں نے زمنان کہی تھی کہ انسان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی جو ہیں وہ نکھر کے سامنے آنے لگتی ہیں جب اس کا جو ایک جنسی دباؤ ذہن پر ہوتا ہے وہ جب پھڑا کم ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک بیوی سے وہ جنسی طور پر مطمئن نہیں ہے تو اور پھر ہمارے معاشرہ ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ اس کے شہوات کو بھڑکاتا رہتا ہے تو جب وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اور جنسی دباؤ اس کا کم ہوتا ہے تو جو اس کی کریٹیو صلاحیتیں ہیں جو اس کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ باہر آتی ہیں جو فرسٹیشن ہوتا ہے وہ جب ختم ہوتا ہے لیکن جو لوگ اس کو محسوس نہیں کر پاتے یا ممکن ہے لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں تو جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا محسوس نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ جو مطلب خارجی دباؤ بہت برے طریقے سے آتا ہے اور اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے تو لوگ اس کو دوسری شادی فٹ کرتے ہیں حالانکہ دوسری شادی کا وینیفیٹ اصلاً وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ وینیفیٹ خارجی چیزوں سے اپنی غلط چیزوں سے خراب کیا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں سماج اس کو غلط بتا کرتے ہیں نہیں وہ اس کا دیکھیں نقصان ہے نقصان ہونا تو آپ کی جو سے نقصان ہونا آپ نے اس کی مخالفت کی نقصان تو آپ نے جو عامل برپا کر رکھے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اچھا ایک اور فائدہ اگر ہم یہ کہتے ہیں مرد کی شخصیت پر جو مصبت اثرات ہیں ایک اثر یہ ہوتا نا کہ دونوں بیویوں کی نظر میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے شوہر کا احترام بڑھ جاتا ہے اگر ایک ہی بیوی ہوتی تو بہت دفعہ وہ بلیک میل کرتی ہے کہ بھاگ کے جائے گا کہاں اس کو بتا ہے وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا ایک ہی بات ہے اچھی میری ہر جائی لیکن اگر ایک سے زائد بیویاں ہوتی ہیں تو بیویوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور شوہر کو جو ہے اپنی بیوی ایک نئی شکل میں ملتی ہے جب دو شادی کر لیتا ہے تو دونوں میں تنافس ہوتا ہے خوش رکھنے کا جسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا کونسی بیویاں سب سے بہتر ہوتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آساب بتا ہے اس میں یہ کیا تھا کہ تصور ہو ادھا نظر آ کہ جب دیکھے تو خوش کر دیا اور تو جب یہ دوسری شادی کر لیتا ہے بندہ دو شادی کر لیتا تب وہ اپنی بیوی پر سالت میں دیکھتا ہے وہ اکیلے رہتی تو کوئی بناو سے کچھ نہیں لیکن جب وہ یہ دیکھے گی نا کہ اگر میں بناو سے نہیں کروں گی مقابلہ ہوتا ہے تو ہر کوئی بہتر سے بہتر پیکج دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مقابلہ آ رہا ہی ہونی بھی چاہیے عورتوں کے اندر شوہر کو خوش کرتا ہے اور وہ جو حکمت بتائی لیتا سکونو علیہ تو دونوں جگہ اس کو سکون ملتا ہے تو اس کی شخصیت بہت پرسکون ہو جاتی ہے دوسری شادی کرنے والے اگر ان کو وہ جو سماجی پرابلمز ہوتے ہیں وہ نہ ہوں کیونکہ جو پرابلم ہوتے ہیں وہ سماج کی طرف وہ دوسری شادی کیوں جیسے نہیں ہوتے تو طبیعت میں ان کے بہت حشاش بشاش رہتے ہیں خوش رہتے ہیں پرسکون رہتی ہے ان کی طبیعت اچھا ایک بات یہ بھی ہے نا کہ وہ جو تو ایک بیوی کے نکاح میں رہتے رہتے آدمی کا جو رومانس ہوتا ہے نا اس کا جو ایک رومانٹک موڈ ہوتا ہے ایک رومانس ہوتا ہے وہ مدھن پڑ جاتا ہے بعض مرتبہ تو ختم بھی ہو جاتا ہے چلیہ نیا احساس جو میں نے کہا تھا اس میں سے ایک جوس نکلا آئے ایک جوس یہ نکلا تو وہ جو ایک رومانٹک مزاج اس کا ہوتا ہے اب ایک بیوی ساتھ میں کتنا رومانس کرے گا اب وہ فی ویسے بھی وہ خوش ہے تو پھر وہ جب ایک سے زیادہ شادی ہوتی نا تو اس رومانس کی جو ہے وہ ہمارے ہم بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نا جب رومانس کا نام لیں مولمیوں کے تو زبان سے انہوں کو سن کر کے لفظ برا لگتا ہے کہ مولانا ایک ایسا استعمال کر رہے اور وہ رومانس کلز ہمیشہ مسیوز ہوتا ہے اس کا غلط جگہ پہ استعمال ہوتا ہے وہ شریف حرام تعلقات میں ہی رومانس کلز استعمال ہوتا ہے بھئی اصل تو رومانس وہی جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے نا اصلی عشق تو وہی ہے جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فاتھ میں جو کھیلنے کا لفظ ہے تقریبا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لفظ دیکھنا چاہیے جو جائز چیزیں ہیں بھلے اب قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے عورتیں بیدا کی ہیں وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَا اور تمہارے ان کے درمیان اللہ نے موضت ڈال دی رحمت ڈال دی اصل میں بات کیا ہے نا آدمی دوسری شادی کے بعد رومانٹک زیادہ ہو جاتا ہے یہ فرق ہوتا ہے بات شاعروں کو دیکھا گیا کہ شاعری کرنا بند کر دی تھی جب دوسری شادی کی تو پھر خزلیں لکھنا ہیڑو کر دی میں احساس میں میں نے کہا کہ وہ چیز ایٹ ہو جا رہی ہے ابھی آپ نے کہا نا یہ کہ لوگ سنیں گے تو تھوڑا لفظ برا لگے گا اصل میں مزاج کیا ہے ہمارے ہاں کہ اگر کوئی لفظ انگلیش میں ہے تو وہ چاہے اس کا تعلق دین کے گہرے تصورات ہی سے ہو اس میں اتنا تقدس نہیں ڈھوٹتے ہیں لیکن اگر وہ لفظ عربی میں ہو یا وہ لفظ اردو میں ہو تو وہ خواہ کتنا بھی غلط لفظ ہو اس میں تقدس نکالتے ہیں میں نے دیکھا جو ہے انگلیش میں اخبار کسی نے کہا کہ جلیبی جو ہے اس میں دینا ہے میں کہا پہلے دیکھ لو ہو سکتا ہے انگلیش میں کوئی ایسا اخبار ہو جس میں بھی قرآن کے مفاہین بیان کیا گیا ہوں ان کی آیتیں کوڈ کی گئی ہوں اور اردو میں جس کو تم بڑے تقدس سے کہہ رہے اس میں جلیبی نہیں رکھ سکتے اس میں جو ہے کسی خراب کی تصویریں ہو یا کسی خراب معاملے پر گفت ہو تو یہ جو مائنڈ سیٹ اپ ہے ہمارا یہ مائنڈ سیٹ اپ کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مولانا لوگ بھی بہت سارا کردار ادا کرتے ہیں اور جو ہے سماج کی حساب سے پتوے دینا اور سماج کے ذہن اور اس کے مزاج متاثر فتوے جس کو کہتے ہیں مفت بھی متاثر ہوتا ہے نشے اپنے کلچر سے اپنے سماج سے اور اس کے فتوے اس کا اثر چلا جاتا ہے غیر شہوری طور پر تو خیر ایک زمنی بات آگئی لیکن اس کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ آپ کے موہ سے علب نکل گیا ہے تو کہیں یہ اس کو کنٹروورسی نہ بنالیا جائے اچھا ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے جیسے بھی میں نے بیویوں کے حوالے سکا کہ ان کی نظر میں اعترام بڑھ جاتا ہے ایسے ہی بچوں کے حوالے سے بھی بات ہے اگر ایک آدمی دو شادی کرتا ہے اور دونوں سے اس کے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی نظر میں بھی باپ کا روپ بڑھ جاتا ہے اگر ایک ہی بیوی اسی کے بچے ہیں تو سب کو سکھا پڑھا کے باپ کے خلاف یا اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتی ہے تو جیسے خود بیوی اُلٹا روپ ڈالتی ہے شہر پہ ایسے اپنے بچوں کو بھی لے کے لیکن اگر دو شادی ہیں دونوں جگہ بچے ہیں تو بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ میرا باپ یتیم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سارے پہ تو یہ اس حوالے سے بھی اس کے اندر ایک روپ پیدا ہوتا ہے بچوں کے نظر میں بھی اس کا اعترام اس کا قد اور بڑھ جاتا ہے ایک بات یہ بھی آئی تھی شخصیت اس سے پہلے حالا کہ یہ آ چکے لیکن کیونکہ خاص اس موضوع پر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ڈیل کرنے سے ایک قائدانہ صلائیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی جو باہر اس کے پھر کام آتی ہے اولاد جب زیادہ ہوتی ہے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی باپ کے یا ماں کے دونوں کے بھی کام آ جاتی ہے تو ماللہ جی اگر زیادہ اولاد ہیں تو اپشن زیادہ ہو جائیں گے وہ نہیں دیکھ رہا تو وہ دیکھ لے گا وہ نہیں دیکھ رہا تو وہ دیکھ لے گا میں نے کسی ارب کلمکار خاتون کا ڈاکٹر تھی وہ تو ان کا میں نے ایک مضبون پڑھا تھا تو انہوں نے خاص طور پر اس حوالے سے کہا تھا کہ مسلسل جب باپ ایک ہی گھر میں رہتا ہے تو وہ جو ایک روب ہونا چیز کی شخصیت کا وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی شخصیت کا روب بچوں پہ نہیں رہتا ہے لیکن جب باری ہوتی ہے یہاں پہ باری ہے اور کل وہاں پہ باری ہے تو مسلسل جو کہ گھر میں نہیں رہتا ہے تو جب وہ آتا ہے ایک دن بات چھوڑ کر کہ ایک دن آ رہے تو وہ اس کی شخصیت کا جو روب ہے نا وہ باقی رہتا ہے بچوں مجھ کو اس بات میں بہت سچا ہی لگی کہ مسلسل آدمی گھر میں رہے مسلسل بچے سامنے دیکھیں کتنا ڈریں گے پھر ایک بار ایک مرحل ایسا آتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ ماں سے کم ڈرنے ماں سے کم ڈرنے کی وجہ بھی ہے بہت سارے اسباب ہیں اچھا خود آدمی کا اپنا شوق بھی ہوتا ہے نا مطلب وہ جو اس کے اندر تنوبہ آ جاتا ہے دوسری شادی میں تو اس سے جو اس کا ایک شوق بیدار ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کئی ترجموں میں محسوس ہوا کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی والی کی محبت بڑھ جاتی کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی والی کا احترام بڑھ جاتا ہے اور اس کی بعض خوبیاں مزید نکھر کر کے سامنے آ جاتی ہیں اور اس کی قربانیاں مزید روشن ہو جاتی ہیں تو وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو محبت محبت تو کم زیادہ ہوتی رہتی ہے اس کا کوئی دوسری شادی سے بہت زیادہ ریلیٹ کر کے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو محبت ہے وہ مدلل ہو جاتی ہے یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پہلی بیوی میں خوبیاں ہوتی ہیں بہت ساری لیکن ایک ہی ہے نا وہ تو ایک ہی ہے تو اس کی خوبیاں اتنی زیادہ نکھر کے نہیں آتی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں جب دوسری ہوتی ہے تو پھر آدمی کمپیر کرنے لگتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے اچھا فلاں بیوی میں یہ خوبی جو اس کے اندر نہیں ہے پہلے اس کو یہ نہیں کر پڑا تھا کہ یہ بھی خوبی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں اور جب دوسری آ جاتی ہے تو پھر اس کے پاس بعض خوبیوں کو محسوس کرنے کے لیے کمپیر کرنا ضروری ہوتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں لکھر جاتی ہیں خوبیاں اور ایک اور بات ہوتی ہے اگر شوہر اچھے مزاج کا ہے اور سمجھدار ہے تو وہ اس اینگل سے بھی اپنی پہلی بیوی کو دیکھنے لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ ایک ہے اور دو میں تو فرق ہے ہی تو اس سے آتفہ جو ہے اور پہلی بیوی کے لیے بڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے حساس ہو جاتا ہے پہلی بیوی کے لیے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اس مسئلے میں پہلی بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ شوہر اگر اتنا حساس ہے تو اس کی قدر کرے بعض بیمیاں جیسا کہ شادیوں میں لوگوں کو سننے میں آتا کہ وہ پریشان کرتی ہیں تو ان کے قدر نہیں کرتی مطلب وہ آپ جو بولتے ہیں کہ بعض قیفیتوں کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا مطلب یہ آفیس سے نکلا ہے تو آدمی کو ایک ہی گھر پہ جانا ہے اس کو کوئی الگ کچھ نہیں ہے لیکن وہ جو دو کیے رہتے ہیں تو ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ آج فلا جگہ جانا ہے اور آج فلا جگہ جانا ہے تو وہ جو تنوہ آ جاتا ہے زندگی میں کہ آج وہاں نہیں جانا ہے آج یہاں جانا ہے تو آپ نے وہ جو کہا تھا ایک نیا پن کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج یہاں اور آج وہاں تو پھر دونوں ہی کی قدر بڑھ گئی نا جس دن ادھر کی باری تو اس کی نظر میں بھی بڑھ گئی نا کہ آج یہاں باری ہیں ایک نیا شوق ہے اس کے دل میں تجلید ہو گئی اس کے لئے چاہے وہ پہلی کیوں نہ پھر دوسری کے ہاں تو اس کے بھی ایک نیا شوق ہے تو وہ لیپیٹیشن کی وجہ سے جو ایک شوق ختم ہو جاتا ہے جب وہ باری باری سے کسی گھر میں جاتا ہے مطلب یہ تصوری بڑا خوبصورت ہے کہ کسی نئی جگہ جانے ہیں روز آنا وہاں نہیں جانے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ روز آنا ایک ہی جگہ جاؤ تو عزت باقی نہیں رہتی ہے تو شوہر کبھی امان ہے تو یہ کی آپ مستقیل جگہ گھر میں بھی عزت نہیں رہ جاتی بھی بیوی بیوی بیتنا دھیان نہیں روز تو شوہر آتا ہے روز اسی گھر میں آتا ہے لیکن جب اس کی باری پر آ رہا ہے مطلب ایک دن بعد آ رہا ہے اچھا ویسے ہی دوسری شادی نہیں بھی ہوئی ہو تو بھی آدمی کبھی سفر پہ جاتا ہے دو تین دن کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک اسپیشل اس کا استقبال ہوتا ہے گھر میں بچوں کی طرف سے بیوی کی طرف سے لیکن اگر روز روز جاتا ہے تو پھر ویسا استقبال نہیں ہوتا تو اگر باری بھی چینج ہوتی رہے دو دو دن پر تو دونوں جگہ پر ایک اسپیشل استقبال جو اس کا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے محبت بہت مصبت اثرات ڈالتی ہے آدمی کی شخصیت پر سب سے زیادہ مصبت اثرات محبت ہی کی ہوتے ہیں تو وہ اس کو محبت دو جگہ سے ملنے لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان دو جگہ سے ملنے والی محبت کا بہت مصبت اثر اس کی شخصیت پر ہوگا اگر دوسرے مسائل معاشرہ کھڑا کرنا نہ شروع کریں محترم ناظرین دوسری شادی کے کیا فائدے ہوتے ہیں مردوں کے لئے ان کی شخصیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر ہم نے اس اپیسوڈ میں گفتگو کی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری شادی کے حوالے سے مردوں کی دلوں میں جو بزدلی آگئی ہے جو خوف آگیا ہے وہ خوف اللہ تعالیٰ ختم اچھا دیکھئے وہ جرت کی بات آئی تھی نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کی اگر تم کو خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک کرو تو یعنی جو لوگ ایک سے زیادہ کر لیتے ہیں اس کا مطلب وہ بہادر لوگ ہیں وہ خوف زیادہ رہنے والے نہیں ہیں اور جو ایک پر اکتفا کرتے ہیں گویا کہ خوف زیادہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ خوف مردوں کی دلوں سے نکالیں کم از کم اتنے مردوں کی دلوں سے تو یہ خوف نکال دے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بیوہ عورت کوئی متعلقہ عورت کوئی بغیر نکاح کے کماری لڑکی نہ بیٹھی رہے اتنے لوگ معاشرے کے اندر ہونے چاہیے دوسری شادی کا ارادہ رکھنے والے دوسری شادی کرنے والے کی عورتیں ایکسٹرا ہمارے معاشرے کے اندر نہ بچیں اس لئے شروع کے اپیسوڈ میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ دوسری شادی کی اصل حکمت یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کی دو بیویاں ہو دوسری شادی کی اصل حکمت یہ ہے کہ ہر عورت کو کم از کم ایک شوہر مل جائے اللہ تعالی ہم سب کے ذہنوں کو شریعت کے حکام کے لئے کھول دے آپ لوگ اگر ہمارا یہ پیغام سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس گفتگو کو سن کر کے آپ پہنسوس کرنے ہوں گے کہ اس طرح کی گفتگو عام طرح پر عوامی پلیٹ فارم پر نہیں ہو رہی ہے اور ان باتوں کو عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہے اس میں آپ ہمارا تعون کریں ویڈیوز کو ہمارے لائک کریں آپ کے لائک کرنے سے اور آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارے چینل کو پرموشن ملتا ہے جو گفتگو ہوئی ہے ہماری اس پر آپ کا کیا مشورہ ہے آپ کی کیا تجاویز ہیں آپ اس پر مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ تائید بھی کر سکتے ہیں آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں آپ حمایت بھی کر سکتے ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کمنٹ میں آ کر کے ہم کو اپنی مشوروں سے بھی نوازیں اپنی تجاویز سے بھی ہم کو نوازیں آپ نے سماج کو اس حوالے سے کس نظر سے دیکھا ہے اس سے بھی ہم کو آگاہ کریں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں